میرا نام راشد زہیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیوز چینل جس کا نام ہے نیوز نائن ٹی وی گھوسی اپچناؤ اس پر پورے دیش کی نگاہ اس لیے نہیں تھی کہ یہاں اپچناؤ ہے اس لیے تھی کہ اڈیا گھنڈ بندن کا پہلا پرتیاشی وہاں جیت پاتا ہے یا نہیں چونکہ کانگریس اور سماج وادی مل کر کے وہاں لڑ رہے تھے لوگ دل وغیرہ اور تمام پارٹیوں کا ساتھ تھا وہاں پر بھارتے جنتہ پارٹی کے وکنڈیڈٹ کو بہت بری طریقے سے ہرا دیا ہے بری طریقے اندہ سینس کے ابھی تک حالانکہ گوشنا نہیں ہوں جب تک میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں لیکن بیالیس ہزار ووٹ زیادہ صداقر سنگھ کو مل چکے ہیں جو سماج وادی پارٹی کے کانڈیڈیٹ ہیں اور وہاں دل بدل کر کے گئے ہوئے دارہ سنگھ چوہان جس کی خود کی برادری کا ووٹ بھی وہ چالیس ہزار سے زیادہ ہے بری طرح سے ہار گئے ہیں حالانکہ میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں کہ اس بار سماج وادی کے کانڈیڈیٹ کو اتنا زیادہ ووٹ ملایا کہ پچھلی بار اسی دارہ سنگھ کو سماج وادی کے ٹکٹ پر نہیں ملا تھا ایک لاکھ آٹھ ہزار ووٹ بڑی خبر یہ نہیں ہے بڑی خبر میں یہ بتاؤں گا کہ وہاں جو سمی کرنے ہیں نبی ہزار مسلمان نبی ہزار دلیت اور ساٹھ ہزار یادہ اور ساٹھ ہزار راجبر اور یہ لوگ کہاں پر کیسے کیسے گئے ہیں اپنے آپی دلیت ووٹ جو ہے کیا سماج وادی کی طرف چلا گیا ہے مسلم تو جاتا ہی ہے اور باقی جو اوپی راجبر جس کو ہمیشہ لے کر آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے میں باجہ بجا دوں گا اس کی حالت کیا ہوئی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن تھوڑا سا بتاتے کہ چلتا ہوں کہ باقی جگہوں پر کیا ہوا ہے بنگال کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کی ویدان سبا سیٹ تھی وہ مردی ہو چکی تھی وہاں کے ویدائی کی ٹی ایم سی نے اس کو جیت لی ہے بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے وہاں بھارتی جنتہ پارٹی کو وہاں دو سیٹیں ایک اتراکھنڈ کے اندر اور ایک دو ترپورا میں چھوٹی سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی نے ضرور جیتی لیکن وہ ان کا گل ہے اتراکھنڈ جانتے ہیں آپ کے وہاں بھارتی جنتہ پارٹی پڑی مضبوط ہے وہاں ایک سیٹ پر بھارتی جنتہ پارٹی پہلے بھی جیتی تھی اور اب بھی جیت گئی ہے ترپورا کے اندر ایک مسلمان کھڑا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کے ٹکٹ پر وہ جیت گئے علاوہ اس کے آپ چلے جائیے جھارکھنڈ آپ چلے جائیے کیرل وہاں سب جگہ بھارتی جنتہ پارٹی کو موکے کھانی پڑی اب میں درشا کو آپ کو لے کر چلتا ہوں پھر وہیں گھوسی اپچناو پر اپچناو میں کیا ہوا درشا کو کہ سداکر سنگھ سماجوادی پارٹی کے کانڈیڈیٹ تھے اور دارہ سنگھ چوہان جنہوں نے سماجوادی پارٹی کو چھوڑ کر کے بی جی بی میں چلے گئے تو راج بھر وغیرہ سب لوگوں کو ان کا سمرتن تھا اور بھارتی جنتہ پارٹی کے بڑے بڑے آلہ کمان نیتہ وہاں پر کمر کسے ہوئے تھے لیکن کیا یوگی جی نے تھوڑی سی ڈھیل چھوڑ دی ہے ایک کیاون یا اٹھاون پرتشت میں متدان ہوا ایک لاکھ چوبیس ہزار ووٹوں سے زیادہ سداکر سنگھ کو مل چکے ہیں سمی کرن کیا ہے نبی ہزار سے ایک لاکھ کے بیچ میں تو مسلم ہے وہاں زاہر سی بات ہے وہ سماجوادی کو جاتا لیکن نبی ہزار دلت جس کے اندر بسپا نے کہا مائیوہ دیجی نے کہا اگر آپ ووٹ ڈالنے جائیں تو نوٹہ میں ڈال دیں وہ دلت بھی ابھی سمی کرن پورے کھل کر آ جائیں گے وہ پہنچ گیا ہے اکیلیش یادف کی پارٹی پر راج بھر جو تھے وہ بھی چلے گئے دارہ سنگھ چوہان کے چھوڑ کر کے سداکر سنگھ پر اب وہاں پر آٹھ ہزار پندت تیس ہزار بنیاں اور بھومیہار وغیرہ یہ لوگ ہیں ان لوگوں نے کتنا ووٹ دیا اکیاسی ہزار بھارتے جنتہ پارٹی کو وہ کینڈیڈیٹ کو ملا حالانکہ پچھلی بار دوہزار بائیس میں بھارتے جنتہ پارٹی کو اس سے زیادہ ووٹ ملا تھا تب دارہ سنگھی بھی نہیں تھے جن کی خود کی برادری ماہ چالیس ہزار ہے تو درشکو بات یہ کہ یہ سمی کرن جس کے بارے میں انڈیا گڑ بندن سادھ نے کو تیار تھا اور میں شروع سے آپ سے کہتا ہوں کہ اگر اکیلیش یادف اور کانگریس اتر پردیش کے اندر اپنے کینڈیڈیٹ کے چناؤں میں تھوڑی سی بھی ساؤدانی براتی ہے تو یقین مانیے ستر اپ چھتر سیٹو بھی جیتنے کا دعویٰ کرنے والی بھارتے جنتہ پارٹی کو زبردست پچاس پرسنٹ سے زیادہ کا جھٹکہ لگے گا کیسے لگے گا اکیلیش یادف نے گھوسی کے اندر کس کو ووٹ دیا ہے معلوم ہے ٹکٹ کس کو دیا چھتریے کو چالیس ہزار تیس ہزار چھتریہ ہیں جب چھتریے کو ووٹ ملا ورنہ یہ ووٹ بھارتے جنتہ پارٹی کو چلا جاتا کینڈیڈیٹ ہونے کی وجہ سے چھتریے ووٹ ملا مسلم ووٹ ملا وہاں پر دلیت ووٹ مل گیا پچھڑا ووٹ مل گیا اس وجہ سے ایک لاکھ چوبیس ہزار ووٹ جو ہے سوداکر سنگھ کو ملی ہیں یہ میں آپ کو پھر بار 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 بتاتا ہوں درشکو کہ شام بتانیش پارٹی کے نیتا کس پرکار سے لالاتے ہیں دیکھئے ہندوٹ کی راج نیتی ضرور کرتی ہے بھارتے جنتہ پارٹی لیکن امیت شاہ راج نیتی نے جاتی گت آنکھ لے ساتھ دیتے ہیں لیکن آخریش آدم نے اسہاں سمجھداری سے کام کرتے ہوئے دکھایا حالانکہ یہاں کانگریس کا کوئی زیادہ ووٹ نہیں تھا دو ہزار ووٹ پچھلی بار ملے تھے لیکن یہ پی ڈی اے دلیت پچھلا اور سنکیق جب اکھٹا ہوا ہے اور مایا ویتی تھوڑا سا وہاں پہ چپ بیٹھی ہیں تو ریزلٹ نکل کر آیا حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ مایا ویتی کے کانڈیڈیٹ پچھلی بار دو ہزار بائیس میں بھی مسلم کھڑاتا کوئی قیوم کر کے شاید اس کو پچاس ہزار اکیوان پچھپن ہزار ووٹ ملی تھی لیکن وہ تننو نام تھا اس کا غالباً اس کو جو ہے اس بار بسپا تھی نہیں تو پچھلی بار بسپا ہونے کے باوجود سماج وادی جیتی تھی ایک لاکھ آٹھ ہزار ووٹ بھی لے تھے اس بار بسپا کا ووٹ نہ ڈلنے کے باوجود یا بسپا کا کینڈیڈیٹ نہ ہونے کے باوجود بھی سماج وادی پارٹی نے بڑی زبردت جیت درج کی اس کے معنی یہ نظر آ رہے ہیں کہ اگر آنے والے وقت میں گڑ بندن یعنی کہ انڈیا گڑ بندن جو نام شاید بدلنے والا ہے مطلب موڈی جی انڈیا کا نام بدلنے والے ہیں بھارت کرنے والا بھارت ہے وہ انڈیا کو ختم کرنے والے ایسی افوائیں ہیں تو وہ گڑ بندن اگر اس جاتیگت سمجھ کرنے کے ساتھ اترتا ہے تو اسی طرح سے ہار کا سامنا دیکھنے کو ملے گا درشگو بڑی خبر سات سیٹوں پر اپچنا ہوا تین میں سے بھاچپا جیتی ضرور ہے لیکن چار میں وپکشیوں نے قفضہ کر لیا اور جو بھارت زندہ پارٹی تین جیتی اس میں ایک مسلم بھی ہے آپ کو خبر کیسے لگیے اپنی رائے کمیٹ سبوک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ آتا ہوں جائے ہی